سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا آزم خان کی مشکلے لگتار بڑھ رہی ہے حالی میں یہٹسپیچ معاملے میں دوشی ٹھہرائے گئے سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا آزم خان کا نام رامپور کی مداتہ سوچی سے ہٹا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اب وہ ووٹ دینے کا اوسر بھی نہیں پا سکیں گے وہیں آزم خان کچھ مہینے پہلے ہی جیل میں لمبا وقت بیتانے کے بعد باہر نکلیتے ہیں ان پر لگے ایک کیس ختم نہیں ہو پاتا ہے اس کے پہلے ہی دوسرا شروع ہو جاتا ہے اب ہیٹسپیچ معاملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد وہ نہ تو چناؤ لڑ پا رہے ہیں اور نہ ہی اب وہ ووٹ دے پا رہے ہیں سواس سمسیہ سے وہ پہلے سے ہی پریشان ہے مدادی کی ہیٹسپیچ دینے کے معاملے میں تین سال کی سجاد ملنے کے قارن ویدہان سواس سے دستا گوانے والے سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتہ آزم خان کے لیے یہ ایک اور بڑا جھٹکا ہے نیروچن آیوگ نے ان سے مددان کا عدکار چھین لیا ہے اور ان کا نام مدداتا سچی سے ہٹانے کے عادیش دیئے گئے ہیں نیروچن آیوگ نے لوگ پرتینیدت ادینیم کی دھارہ سولہ کے تخت یہ کاروائی کی ہے مدادی کی رامپور صدر سیٹ کے اپچناو میں بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاشی آکاش سکسینہ نے لوگ پرتینیدت ادینیم کی ویبین پراؤدہانوں کا حوالہ دیتے ہوئے آزم کا مدادیکار چھیننے کے لیے چنانوائیوں کو پتر لکھا تھا رامپور ویدہان سواس شیطر کے مدداتا پنجکرن ادھکاری دوارہ جاری آدیش میں کہا گیا ہے شکایت کرتا آکاش سکسینہ کے پراؤتنا پتر کے ساتھ نیائیالے کے آدیش کی پرتیہ اور لوگ پرتینیدت ادینیم انیس سو پچاس اور انیس سو اکاون کے سو سنگت پراؤدہانوں کے تحت آزم خان کا نام مدداتا سچی سے کار دیا گیا ہے آزم خان کو ہیٹ سپیچ دینے کے معاملے میں پچھلے ستائیس اکٹوبر کو رامپور کی ایم پی ایم ایل سی عدالت نے تین سال کی سجا سنائی تھی اس کے بعد ان کی ویدہان سبا کی سدستہ رد ہو گئی تھی آزم خان کی ہیٹ سپیچ سے جڑا یہ معاملہ سال دوہزر انیس میں ہوئے لوگ سبا چناؤ کا ہے اس معاملے میں آزم خان نے رامپور ملک مدان سبا میں ایک چناوی جن سبا کے دوران آپ پتی چنک اور بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا جس کے بعد بی جے پی نیتا آقاش سکسینہ نے اس کے شکایت درج کروائی تھی اسی معاملے میں رامپور کے سپیشل کوٹ نے آزم خان کو دوشی ٹھہراتے ہوئے تین سال کی سجا سنائی تھی بتا دی کہ آزم خان کے خلاف اس کیس کے پیچھے آقاش سکسینہ کا بڑا یغدان ہے پیشے سے بیوسائی اور پرمنتری شیو بہادر سکسینہ کے بیٹے آقاش سکسینہ نے آزم خان کے خلاف کیس درج کریا تھا اس سے پہلے میں آزم کے بیٹے عبداللہ آزم کی فرجی ڈگری کیس میں ان کی اودان سبا سدستہ کو سماپت کرانے کی کیس میں بڑی بھومی کا نبھا چکے ہیں وہیں آقاش سکسینہ نے دلیل دی تھی کہ اب چونکہ آزم خان سجائے آفتہ ہے اور چنانو آئیوک کے رپی سی ایکٹ کی دھارہ سولہ کے انترگت ایک ابرادی کو ووٹ دینے کا ادھکار سے ونچت کیا گیا ہے ایسے میں آزم خان کا نام بھی مداتا سچی سے کار دیا جائے تاکہ نیاموں اور قانون کا پالن ہو سکے اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں